تحریکن صاحب کی اسلامباد جلسے کے لئے زلہ انتظامیہ کے حکمات کے خلاف ورزی سات بجے کا وقت ختم ہونے کے باوجود جلسہ جاری چھبس نگر چونگی پر جلسے کے شرکہ کی جاری کردہ روڈ کی خلاف ورزی پولیس کے روکنے پر جلسے کے شرکہ کا پتھراؤ ایس ایس پی سیف سٹی شویب خان سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی باز پی ٹی آئی کارکنان کے بھی زخمی ہونے کے اطلاع وزیر داخلہ موسیٰ نفی کا نوٹس ایس 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 پی سیف سٹی کو فون خیریت دریافت کی حکام سے واقعی کے رپورٹ طلب کر لی پولیس کی مدد کلے ایف سی طلب ڈپٹی کمیشنر اسلامباد جلسہ گاہ خالی کرنے کے احکمات دے دیئے عمل درامت نہ کرنے پر کاروائی کا اندیا دے دیا جلسہ منتظمین کو بھی کاروائی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تحریک انصاف کے اسلامباد میں پاور شو سنگ جانی جلسہ گاہ میں پارٹی ترانوں کی گونچ ہر طرف پی ٹی آئی پرچموں کی بہار سٹیج پر بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی کرسی لگائی گئی شرکت خطاب میں محمود اچکزائی نے کہا پاکستان انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے افسوس موتبر سیاستدان کہتے ہیں کہ انقلاب نہیں آئے گا آمل اور بدعمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے حامد رضا نے کہا حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے زور کے باوجود لوگوں کو نہیں روک سکی ہم بانی چیرمن کے خلاف کوئی کاربائی کامیاب نہیں ہونے دیں گے آزم سواتی جذباتی ہو گئے کہا تقریر کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا بانی پی ٹی آئی کی یاد آگئی سلمان اکرم راجہ نے کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ بانی چیرمن کے قیادت میں ایک عظیم ملک بنا رہے ہیں میں اور آپ اس شوٹ کے خلاف لڑتے رہیں گے پاکستان کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے علی محمد خان نے کہا کہ بانی نے مجھے واضح کہا کہ میں اس ظلم کے نظام کے سامنے نہیں چھکوں گا علی محمد خان کی بانی چیرمن کے حق میں نارے بازی عوام نے پی ٹی آئی کے جلسے کو مسترد کر دیا اسلامباد سمیت پنجاب میں ٹرافک معمول کے مطابق رہی جن لاکھوں لوگوں نے آج انقلاب برپا کرنا تھا پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے وزیر اطلاعات عطاولہ تارہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے جلسے کے لئے جالی ویڈیوز کا سہارا لیا جلسے کی ناکامی کو چھپانے کے لئے جھوٹے اور جالی ٹویٹس کیے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھلایا اور پرپیگنڈا کیا لیکن پھر بھی احتساب ہو کر رہے گا اس ناکام جلسے پر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون ان اللہ وان اللہ راجیون تحریکین صاحب کا جلسہ اسلامباد میں ریڈ الیٹ انتیس مقامات سیل دار و حکومت کی تمام داخلی اور خارجی راستے بن گاڑیوں کی لمبی لائنیں شہری پیدل چلنے پر مجبور جلسہ گاہ اور اردگرد انٹرنیٹ کی رفتار سوست رہی بعض مقامات پر انٹرنیٹ مکمل بن رہا سنجانی جیٹی روڈ پول کے اوپر سے ایک سائٹ کنٹینر سلگا کر بلوک کر دیا گیا پیز آباد انٹرچیج مکمل طور پر سیر زیرو پوائنٹ کشمیر ہائیوے سمیت مطادد مقامات پر کنٹینرز لگا دیا گئے مختلف گلیاں بھی بند میٹرو گرین لائن بلیو لائن پس سرویز بھی بند جلوہ شہروں کے عوام رول گئے جلسہ گاہ کے مقام سے مشکوک بیک سے ہینڈ گرنیٹ اور بارودی مواد برامت ہمیں جلسے سے نہیں پی ٹی آئی کی کرتوتوں سے لگتا ہے اگر یہ تماشے اور ڈرامے کرنے میں ہیں تو کی پی میں ہی کر لو وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کے پریس کانفرنز کہا اسلامباد جلسے کے لئے پختون خواہ کے عوام کے وسائل استعمال کیے گئے جلسہ کرنے پر نہ کل اعتراض تھا نہ آج فتنہ فساد کرنے پر اعتراض ہے کسی کو حالات خراب کرنے کی جازت نہیں دی جائے گی جلسوں سے بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آئیں گے وہ اپنے عمال کے حساب دے کر ہی جلس سے بہر آسکتے ہیں نیپ کوونین سے فائدہ اٹھانے کے لئے سب سے پہلی درخواست بانی پی ٹی آئی نے دی دوسروں کو چور کہنے والا خود اپنے کیے کی سزا بھکت رہا ہے این آر او نہیں ملے گا عظم بخاری نے طریقہ انصاف کے جلسے کی فیک پوسٹیں شیئر کر دی کہا حقیقت میں ان کو جلسے کے لئے لوگ نہیں ملے آر ایف الوی جیسے شخص کو بھی نمبر ٹانگنے کے لئے پرانی ویڈیو شیئر کرنی پڑ رہی ہے مریم اورنزیب کی بھی پی ٹی آئی پر تنقید کہا ریاست کے خلاف حملہ کرنے کے جنگ کی کوئی معافی نہیں جلسی کریں روئیں پیٹیں یا چیخے سزا تو ملے گی حکومت نے فصائیت کے انتہا کر دی ایسا مارشل لاؤ میں بھی نہیں ہوتا ساب ایک سپیکر اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو کہا سیکیورٹی کی آر میں حکومت نے راولپنڈی اور اسلامباد کی عبادی کو یہ رغمال بنایا ہوا ہے راستے بند کرنا اور جلسے میں رکاوٹیں ڈالنا دالتی حکمات کے خلاف پرزی ہے لوگوں میں حمد اور جذبہ ہے حکومتی حدکنڈے لوگوں کو روک نہیں سکتے پیسل جاوید کہتے ہیں کارکنان کو کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی بانی پی ٹی آئی آج بھی غزہ کے قسائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ان کی جانب سے اسٹوائل کی حمایت کا سلسلہ نوے کی دہائی سے جاری ہے وزیر دفعہ خواجہ آصف کا پیغام کہا بانی پی ٹی آئی نے ایک یہودی کے انتخابی مہم چلائی تھی اسٹوائل میڈیا میں یہ بات سامنے آگئی ہے کہ اسٹوائل نے ان کو سیاسی طور پر گودھ لیا ہوا ہے وزیر دفعہ نے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری کورٹ میں ٹوائل کا بھی اشارہ دے دیا ایک انٹرویو میں کہا کہ ملٹری کورٹ میں پہلے بھی ٹوائل ہوتے رہی ہیں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے ملٹری کورٹ کے تحت لوگوں کا ٹوائل کیا جا سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اشواہد ملٹری ٹوائل کی طرف جا رہے ہیں دن بدن یہ چیز واضح ہوتی جاری ہے کہ ان کا ٹوائل وہاں پر ہوگا بانی پی ٹی آئی سے متعلق تحقیقات سیغہ راز میں ہیں مجھے رسائی نہیں سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے فوجی اہداف پر مزائرے کیوں کرائے انہوں نے کہا کہ جس شہر میں مزائرہ ہوا فوج کو ٹارگٹ کیا گیا یہ بنیادی چیز ہمیں لیڈ کرتی ہے کہ اندر سے کچھ افراد ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے ان مزائروں سے متعلق لازمی طور پر بانی پی ٹی آئی کی ہدایات تھی پی ٹی آئی کے روپوش رہنما حماد ازار ایک بار پھر منظر عام پر آگئے سنجانی جلسہ گہ میں شرکہ سے خطاب میں کہا رکابٹے گوائیاں دے رہی ہیں کہ حکمران ہم سب سے خوف زدہ ہیں اگر بانی پی ٹی آئی آئی آئین پر یقین نہ رکھتا تو کب کا تمہارا دھڑن تختہ ہو چکا ہوتا یہ حکومت عدالتوں کو حراسہ کر کے قائم ہیں خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے بانی پی ٹی آئی اور ان کی سیاسی جماعت اسٹوائلی سیاسی برینڈ ہیں دی ٹائمز آف اسٹوائل نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کی حقیقت کھول دی اس انکشاف کے بعد نو مئی کی منصوبہ سازی کی وجہات مزید واضح ہو گئیں مشیر وزیراعظم رانہ صلی اللہ کا بیان کہا بانی پی ٹی آئی اسٹوائلی برینڈ ہیں جسے اسلامی ٹش دے کر مقبول بنانے کی منظم کوشش کی گئی ان ٹھوس حقائق کے بینکاب ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو جلسوں کی نہیں بلکہ دوب مرنے کی ضرورت ہے ایف آئی اے نے انسانی سمگلنگ کا بینرو کامی نیٹورک پکڑ لیا نیٹورک سادہ لوہ عوام کو بیرونے ملک روزگار کا جانسہ دے کر لوٹنے میں ملوث تھا ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ گروہ کوئر نے سادہ لوہ عوام سے کرونا پر تھاتیا لیے گروہ جالی دستویزات کی تیاری میں مہارت رکھتا تھا انسانی سمگلنگ کے گروہ کا اپنا پرنٹنگ پریس تھا جہاں کئی ملکوں کی جالی دستویزات تیار کی جاتی تھی مختلف ممالک میں سیاسی پناہ لینے والے افراد بھی اس گروہ سے معاونت لیتے رہے نیٹورک کا بینرو کامی دھنکی گروہوں سے بھی دابتے کنکشاف مجمعانہ سرگریموں میں بھاڑتی اور افغانی باشندے ملوث نکلے وزیر داخلہ محسن اپی کی نیٹورک اور کوانون کی گرف ملانے پر انٹیلیجنس ایجنسی اور ایف آئی اے لہور کو شاباش کہا یہ کامیاب آپریشن انسانی سمگلنگ کے خلاف پاکستان کی کروائیوں میں ایک اہم سنگے میل ہے ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو تسلیم کیا نہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں اب ملک کے تمام فیصلے عوام کریں گے سربرا جیو آئی مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں مینار پاکستان پر عالمی مجلس ختم نبوت کے ذرہ تمام گولڈن جبری ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کہا بلوچستان خیبر پختن خواہ میں حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی عام نہیں دے سکتے تو ٹیکس کس بات کا لیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام ختم نبوت کا دفاع کرنا جانتے ہیں پڑے لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے میں عالمی برادری کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا امریکہ انسانی حقوق کا قاتل تو ہو سکتا ہے علم بردار نہیں ہمیں فلسطینی بھائیوں کا خون بہ رہا ہے ہم فلسطینوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے پیپس پارٹی کا اہم اجلاس کل اسلامباد میں طلب کر لیا اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جائے گی ذرائع کے مطابق اجلاس میں پیپس پارٹی کے قانونی اور آئینی مہارین شریک ہوں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منگل کو طلب کیے جانے کا امکان اجلاس میں اس صدر کی طرف سے واپس بھیج جانے والے مجوزہ بیل منظوری کے لئے پیش کیے جائیں گے وزیراعظم نے مولگیر انصداد پولیو کے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا تاقریب سے خطاب میں کہا پولیو کے پاکستان سے مکمل خاتمے کے لئے ہماری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی والدین اپنے بچوں کی محفوظ مستقبل کے لئے انصداد پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو تمام عمر کی معذوری سے بچانے کے لئے پولیو ویکسین کے قطرے ضرور پلوائیں صدر مملکت اور وزیراعظم کا پاک بہریا کے جانبازوں کو خراج تحسین یوم بہریا پر پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا سمندر حدود کے محافظوں کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں پاک بہریا ملکی دفاعی میں پیش پیش رہی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاک بہریا کی مستقل مزاجی ان کی فرض شناسی اور وطن سے محبت کا ثبوت ہے پاک بہریا کے خدمات اور قربانیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں سمندری سرحدوں کے تحفظ میں پاک بہریا کے کردار کو بہت اہمیت دیتے ہیں وزیراعظم پنجاب مریو نواز نے کہا قوم پاکستان نیوی کے جانبازوں کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے دفاع بطن کے لئے پاک بہریا کے ناقابل فرموش کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن اکمی نے کہا آٹھ ستمبر ہماری دفاعی تاریخ خواہ ایک اور عظیم و شان اور یادگار دن ہے پیسٹ کی جنگ میں پاک بہریا کے سرفروشوں نے دشمن کی سمندری طاقت کا غرور ملیہ میٹ کیا وزیر اطلاعات اطاولہ تارکہ یوم بہریا پر نیول ہیڈکوارٹرز کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی شہدہ کے درجات کے بلندی کے لئے فاتح اخوانی کی تقریب سے خطاب میں کہا دشگردی کو کچھ لے بغیر ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا دشگردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھے گی ملک کی ترقی میں پاک بہریا کا کردار نمائی ہے معیشت کی بحالی کے لئے حکومت اقدمات کارگرد ثابت ہوں گے گورنر سین کامران ٹیسوری کی کراچی میں یوم بہریا کی تقریب میں آمد کمانڈر کراچی ریر ایڈمرل محمد سلیم نے استقبال کیا گورنر سین نے کہا آٹھ ستمبر کو یوم بہریا سمندری دفعہ کے غیر متزلزل عظم کی یاد دلاتا ہے پاک بہریا نے اپنے سے کئی گناہ طاقتول بہریا کو اپنے جذبہ ایمانی سے شکست دی بھارت میں سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کے خاندانی جائدات کو نیلام پرویز مشرف کے خاندانی زمین ریاست ادھر پردیش میں باغوات زلہ کے کوتانہ گاؤں میں تھی بھارتی سرکار نے دوہزار دس سے دشمند کی ملکیت قرار دی رکھا تھا اس زمین کے بولی اس کی بنیادہ قیمت سے ساڑھے تین گناہ زیادہ لگائی گئی حکومت پی ٹی آئی سے خوف زدہ اسلامباد میں کنٹینرز کا جلسہ ہوا بڑی شعرہوں کو بند کیا گیا مشیر اطلاع بریشتر سیف کی پریس کانفرنس کہا ہم پر جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ حکومت تک پہنچ گیا آج کے اقدامہ سے ثابت ہو گیا عوام حکومتی ٹولے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا میڈ ڈیٹ واپس کیا جائے چیف جسٹس کو ایک منٹ کی بھی توسیع دی گئی تو ہم سڑکوں پر ہوں گے جمہوری طریقے سے اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں جمہوری اختلافات نفرت میں تدیر آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے سابق صدر آریف الوی نے جلسے کی پرانی تصاویر شیئر کرنے پر معذرت کر دی آریف الوی نے جلسے کی پرانی تصاویر شیئر کی غلطی کا ادراک ہونے پر نہ صرف تصاویر ڈیلیٹ کی بلکہ معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یہ تصاویر ماضی کے مواقع کی تھی میں اپنے غلطی پر معذرت کرتا ہوں بجلی کی قیمتوں کا موجودہ نظام ناقابل برداشت ملک کی ترقی کو نقصان پہنچ رہا ہے وزیر طبعنائی اویس لغاری کا اطلاف کہا بجلی کی قیمتوں میں کم اکلے حکومت آئی پی پیز سے معاہدہ پر نظر سانی کلب مذاکرات کر رہی ہے نئے معاہدے کلے آئی پی پیز کو مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ معاہدے میں تبدیلیاں بہامی رضا مندی سے ہوں گی پاور پروڈیسرز اور حکومت دونوں سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال برقرار نہیں رہ سکتی تمام سٹیک ہولڈرز کو خاص حد تک کاروباری سمجھوتا کیے بغیر جلد ریایت فرام کرنا ہوگی وزیر داخلہ محسن اکبی کا لیاقت بلوش سے ٹیلی فونک رابطہ آئی پی پیز معاہدے پر عمل درامت سے متعلق گفتگو مذاکرات معاہدے پر عمل درامت کی ریپورٹ دینے محسن اکبی رتہ تارڑ منصورہ جائیں گے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے کہا کہ وفاقی حکومت انٹرنیشنل اسلامی کی طلبہ کے مسائل حل کرے وزیر داخلہ محسن اکبی نے طلبہ کے مسائل حل کرنے کی آقین دہانی کرا دی نائب وزیراعظم اساقڈار سے لندن میں پاکستان نے نیاد برطانوی ارکان پارلمنٹ کے ملاقات اساقڈار کی پاکستان کی معاشی بحالی کے حکومتی روڈ میپ پر بریفنگ کہا پاکستان کی ترقی کے سفر میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا دیشو گردوں کے خاتم کلے پاکستان نے جانی اور مالی قربان یادین موسیقی